سبحان اللہ اور ایسے ہی جب کبھی کبھی لیٹ آتے ہیں تو ایک رکعت دو رکعت کبھی تین رکعت چلی جاتی ہیں تو ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو مسبوک کیسے عدا کرے گا اگر ایک رکعت چھوٹی گئے تب تو فجر کی نماز ہو یا زہر کی چار رکعت فرض نماز ہو ایک رکعت چھوٹی گئے تو اس کا حکم یہ کہ کہ آپ آخیر میں جب امام بیٹھیں تو اس وقت آپ کو صرف اور صرف اتہیات پڑھنی گئے اتہیات پڑھ کر کے آپ کو خاموش رہنا گئے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا گئے جب امام صاحب دہنی جانب سلام پھیرے اس کے بعد جب مائی جانب سلام پھیرے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھرے ہو جائیے اب اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹی گئے تو اس ایک رکعت کو آپ پڑھ لیجئے اور کس طور پر پڑھنا گئے اس میں قیرت بھی آپ کو کرنی گئے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی گئے اس کے ساتھ سورت بھی آپ کو ملانی گئے یعنی ایک رکعت قیرت کے ساتھ آپ کو پڑھنی گئے ایک رکعت پڑھئے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکو سجدہ کر کے پھر قائدے میں بیٹھئے اتہیات درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کر کے آپ نماز کو ختم کر دیجئے یہ ایک رکعت اگر چھوٹی گئے تب یہ حکمیں گئے اگر دو رکعتیں چھوٹی گئے تو ایسی صورت میں اب اگر زوہر کی چار رکعت گئے یا اسر کی چار رکعت گئے یا عشاء کی گئے یا فجر کی دو رکعتیں تو فجر کی نہیں چھوٹ سکتی تو چار رکعت والی نماز میں اگر دو رکعتیں چھوٹی گئے اور فجر میں بھی قائدے آخرہ میں اگر شریک ہوئے تو دونوں رکعتیں چھوٹ گئے تو اس طور پر اگر دو رکعتیں چھوٹی گئے تو اس کو کس طور پر ادا کرنا گئے وہی طریقہ کہ امام کے دوسری جانب سلام پھیرنے کا انتظار کرنا گئے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہونا گئے دونوں رکعتوں میں پھر آپ کو قرط کرنی گئے قرط کر کے پھر آپ اخیر میں قائدہ کریں گے اور قائدہ کر کے پھر نماز کو مکمل کریں گے تو یہ دو رکعت چھوٹی گئے تب یہ مسئلہ گئے لیکن یاد رکھے گا اگر مغرب میں دو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئیں مغرب میں آپ کی دو رکعتیں چھوٹ گئیں گئے یعنی ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پری اور دو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئیں تو ایسی صورت میں اب آپ کو نماز کیسے پڑنی گئے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا گئے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہونا گئے اب پہلی رکعت جو آپ پڑھیں گے اس میں قیرت کریں گے قیرت کرنے کے بعد جب ایک رکعت مکمل کریں گے تو اب قائدہ کریں گے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو قائدہ کرنا گئے قائدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اب جو دوسری رکعت ہے اس کو بھی قیرت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد اخیر میں قائدہ کر کے نماز کو مکمل کریں گے تو یہ مغرب کی نماز کا حکم الگ ہے تو ایک ہے قیرت کرنا آپ کی جو رکعتیں چھوٹی گئے ایک رکعت دو رکعت تین رکعت یہ جو رکعتیں آپ کی چھوٹی گئے تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں آپ کو قیرت کرنے کے دوسری چیز کیا کہ آپ کو قائدہ کرنا گئے تو قیرت کب کرنے گئے اور قائدہ کب کرنا گئے تو یہ یاد رکھیں کہ قیرت کے اعتبار سے اب جو آپ چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھیں گے تو قیرت کے اعتبار سے گویا کہ آپ نماز کو شروع کر رکھیں گے اور جب نماز کو شروع کر رکھیں گے تو دو رکعت اگر آپ کی چھوٹی گئے تو آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز میں اگرچہ چار رکعت والی فرض نماز ہو یا تین رکعت والی فرض نماز ہو تو اس کی پہلی دو رکعتوں میں قیرت کرنا واجب ہوتا گئے لہٰذا یہ جو دو رکعتیں آپ کی چھوٹی گئے تو ان دونوں میں آپ کو قیرت کرنا گئے لیکن اگر تین رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی گئے تو پہلی دو رکعتوں میں تو ہم قیرت کریں گے لیکن تیسری رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ اب کوئی صورت نہیں ملائیں گے تو یہ قیرت کے اعتبار سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ گویا ہم نماز کو شروع کر رکھیں گے اور قائدہ کرنے کے اعتبار سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پہلے ہی سے ہم نماز پر رکھیں گے تو امام کے ساتھ اگر آپ نے ایک رکعت پڑھی گئے تو ایسی صورت میں اب دوسری رکعت جو آپ اپنی تین رکعتیں چھوٹی ہوئی گئے ان میں سے جو دوسری رکعت آپ پڑھیں گے تو دوسری رکعت پڑھنے کے بعد قائدہ کرتے ہیں گے لہذا اس میں قائدہ کریں گے اگر تین رکعتیں دو رکعتیں چھوٹی گئے تو اس میں چونکہ دو رکعت تو پہلے امام کے ساتھ آپ پڑھ چکے گئے اب یہ دو رکعتیں آپ پڑھ رکھیں گے تو ان دو رکعتوں کے بیچ میں آپ کو قائدہ نہیں کرنا ہے بلکہ اخیر میں آپ کو قائدہ کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیرت کے اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا گے کہ گویا ہم نماز کو شروع سے پڑھ رکھیں گے اور قائدے کے اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم امام کے ساتھ جو نمازیں پڑھیں گے جو رکاتیں پڑھیں گے اس کو بھی شمار کرنا کہ اب اسی کے اعتبار سے ہمیں قائدہ کرنا سبحان اللہ